امام شبلنجی میں لکھا امام عبد الرحمن مالکی نے مشارق الانوار میں یہ واقعہ لکھا جو آپ سن رہے ہیں فرمایا وہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ مغرب کا ایک شخص حج کے لئے جا رہا تھا توجہ کرنا ذرا اب بات یہی انڈ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو انڈ کرنی پڑے گی وقت بھی زیادہ ہوا حالانکہ دل امٹ امٹ کراتا ہے کہ کچھ اور بھی باتیں ہوں لیکن بات اسی پہ انڈ ہوتی ہے تو امام عبد الرحمن مالکی لکھتے ہیں کہ ایک مغرب کا بندہ حج کے لئے جا رہا تھا وہاں ایک بندہ اس کو ملا کہاں جا رہے ہو حج کے لئے مدینہ شریف بھی جاؤ گی کہاں کہاں یہ سو دینار ہے سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے تو یہ سو دینار ہیں وہاں جو سید ملے گا اس سید کو دے دینا توجہ کریں مدینہ منورہ میں جو سید ملے گا اس سید کو دے دینا اب یہ حاجی صاحب مدینہ شریف پہنچے وہاں یہ ایک امانت دینی تھی امام عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ یہ امانت دینی تھی سید کو تو مسجد نبوی شریف میں ایک سید صاحب ملے تو سید صاحب ملے تو ان سے بات چیت ہوئی تو کوئی ایسی بات ان کی زبان سے نکلی جس سے کسی بزرگ کی توہین ہوتی کوئی بزرگ کے خلاف بات نکل گئی کہ چھوڑ یار اس سید کو کیا دینا نہیں دینا اس کو کوئی اور ڈھونڈو دوسرا ڈھونڈا تو ان سے بھی کوئی بات ہوئی اب آدمی کریدے گا تو جیسی بات کرے گا تو ایسی نکلی کچھ لوگ کی عادت ہوتی کریدنی کی بہربات ہوئی ان کی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکلی تو کہا یار یہ بھی صحیح نہیں ہے یعنی ان کو وہی کیڑے نکل رہتے وہ نکالنا چاہ رہے تھے اب یہ بھی صحیح نہیں وہ بھی صحیح نہیں سو دینار لے کے سو گئے امام عبد الرحمان المالکی لکھتے ہیں مشارق الانوار کے اندر جب سو گئے خواب میں کیا دیکھا میدانِ محشر ہے اور لوگ پلسرات سے گزر رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ تو زارہ وہاں پر موجود ہے سیدہ پانک موجود ہے ایک تو میں نے حوالہ پیش کر دی آپ کو کہ سادات کے ساتھ بزرگوں کے اہلِ بیت کے ساتھ جو کروگے اس کا اثر ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا رسول اللہ کی طرف جاتا ہے یا سیدہ کی طرف جاتا ہے تو سیدہ وہاں موجود ہے اور وہاں موجود ہے یہ پلسرات پہ جانا چاہتے ہیں سیدہ نے روک دیا نہیں جائے گا تو جب کہا نہیں جائے گا تو یعنی پلسرات سے گزر کر ہی جنت میں جانا تھا تو کہا نہیں جائے گا تو تو سیدہ نے روک دیا تو حمد کس کی تھی جانے کی اس لئے کہ جس کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار اور جس کے شہرے نامدار اللہ کے رسول نے فرمایا علی جس کو چٹھی دے گا وہی پلسرات سے گزرے گا اور اس حدیث کے راوی کون ہے صدیق اکبر ہیں جب صدیق اکبر نے کہا نا میرے بھائی علی آج حضور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پلسرات سے ثابت قتم گزرے گا تو مولا علی نے مسکرا کے کہا ہاں تم کو تو یہ کہا جس کو علی چٹھی دے گا وہ سلامت گزرے گا لیکن مجھ سے کہا علی چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر کا رفادار ہوگا کیا کہہ رہا تھا سیدہ پاک نے روک دیا توجہ اسی پر ہے اس نے دو سیدوں کو نہیں دیا سیدہ پاک نے خواب میں روک دیا روک دیا تو اتنے میں حضور تشریف لائے اس کے حضور سیدہ مجھے پلسرات پر جانے نہیں دیتی آقا فرماتے ہیں سیدہ کیوں جانے نہیں دیتی یا رسول اللہ یہ میرے بچوں سے دشمن ہی کرتا ہے ان کے کردار میں کیڑے نکالتا یہ تو سرکار نہیں ہے تم ایسے ہو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ دونوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کسی بزرگ کے بارے میں انہوں نے کچھ غلط بات کہ دی تو سیدہ نے فوراں ان دونوں بزرگوں کو طلب کر لیا ان دونوں بزرگوں ہیں سیدہ سیدہ ہیں پھر سیدہ سیدہ ہیں ان دونوں بزرگوں کو طلب کیا فرمایا اگر کوئی تمہاری بے عدبی کرے تو کیا تم میری نسبت سے بھی اس سے ایسی اس کو ماف نہیں کروگے تو انہوں نے کہا سیدہ آپ کی نسبت سے ہم ان کو ماف کرتے ہیں آپ کی نسبت سے ماف کرتے ہیں تو فرمایا جب یہ ماف کرنے کے لیے بزرگ تیار اور یہ ماف ان کی ہو گئی تو تو کون ہوتے بیچ میں دخل دینے والا میری اولاد کے میری اولاد کے معاملے میں تو دخل دیتا ہے جیسے ڈاٹ سنی سائے مشارق الانوار لکھتے ہیں اٹھے تو کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے اٹھے وہ سو دینار لیے لے جا کر ان سیدوں کو مدینے کے سیدوں کو دیا انہیں کہا اچھا دن میں تو بڑے آپ کے ترے تھے تو کہا کہ خواب میں ڈاٹ سنی ہے اس لئے دن کہا کیوں ڈاٹ سنی کہا میں نے شکایت کی کہ آپ فلاں بزرگ کے خلاف بول رہے تھے ان بزرگ کے خلاف بولنے کی وجہ سے میں نے نظرانہ نہیں دیا تو سیدہ نے ان بزرگوں کو طلب کیا اور ان بزرگوں نے آپ کو معاف کیا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد کسی بزرگوں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے مطلب کیا اگر ایک اتنی سی بات کہ کسی بزرگ کے خلاف ایک جملہ توجہ کریں ایک جملہ نکلام اور نظر پیش نہیں کی تو سیدہ کے دل پہ اتنا صدمہ پڑھا اب سنی و بات ختم اور یہ توجہ کرنا ایک مدینہ منورہ کے سید ایک مسجد نوی میں بیٹھے ہوئے سید اس کے نظرانے کے بارے میں اس نے کمی کی ہاجی نے سیدہ کا دل اتنا دک گیا کہ اس کو پلسرات پر روک لیا کہ تُو جان ہی سکتا میری اولاد کا تُو نے دل دکھایا اور اولاد کا دل دکھانے سے میرا دل دکھا اب یہاں جاتے جاتے اہلِ بہت کے چاہنے وعدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر پانچویں صدی چھٹی صدی ساتویں صدی کے سید کا کوئی دل دکھائے تو سیدہ کا دل اتنا مغموم ہوتا ہے اور اگر کوئی سیدہ کے بابا مصطفی جان رحمت کا دل دکھائے تو اس وقت تو سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اہلِ بہت کے عشق کا نعرہ لگانے والو کم سے کم سیدہ کا دل تو سوچو امامِ حسن کا دل تو سوچو امام حسین کا دل تو سوچو نعرہِ حیدر لگانے والو مولا علی کا دل تو سوچو کیا تم جب سیدہ کی اولاد کا دل دکھاؤ تو سیدہ پلسرات سے روک لے اور ان کے بابا کا دل دکھاؤ تو سیدہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کونسا نبی کا دل دکھایا میں نے کہا رسول اللہ خود فرماتے ہیں جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اے داڑی منڈانے والو جب تم اپنے چہرے سے ہجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑی منڈاتے ہو وہ سترہ چلاتے ہو تو سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہے اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ اکبر جب تمہارے ہاتھ میں شراط کی بوتلیں ہوتی ہوگی تو اس وقت سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہے سیدہ کے دل پر حسلین کریمین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی نادانو جب تم بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہوگی سیدہ کے بابا کا دل دکھتا ہوگا اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کیا سمجھتے ہو صرف شربت اور کھچڑے والے اہلِ بیعت کے گلام بننا چاہتے ہو یا نارے اور دوڑے والے اہلِ بیعت کے گلام بننا چاہتے ہو یا رسمی گلام بننا چاہتے ہو یا سچے گلام بننا چاہتے ہو اگر خیال ہے ارے نادان اگر کربلا میں سیدوں کا کافلہ لٹا کر کے یزید مجرم ہے کیونکہ اس نے سیدہ کے لالوں کو قتل کیا شہید کیا تو سیدہ کا دل دکھا سیدہ کے بابا کا دل دکھا اللہ اکبر داڑی مڑا کر تم بھی تو دل دکھا رہے ہو شراب پکر تم بھی تو دل دکھا رہے ہو مسجدوں کو ویران کر کے تم بھی تو دل دکھا رہے ہو عورتوں پہ پاک کی نظر ڈال کے تم بھی تو دل دکھا رہے ہو بتاؤ وہ کیسا عاشق ہے یاد رکھنا اگر یزید اور یزیدی معاف نہیں ہوں گے تو داڑی منانے والوں سیدہ پاک بابا کا دل دکھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اللہ اکبر جس دین کو بچانے کے لیے اہلِ پیت کا پورا گل ستہ لٹا دیا گیا آج اس دین کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے ہمارے گھروں میں دین کتنا ہے کہاں تک کے دین ہیں